السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 9.3 ہے جو آلاسٹ ایکسرسائز ہے نائن چپٹر نائن کے اور یہاں پر ہم پڑھیں گے اس ایکسرسائز کو جس میں تقریباً پانچ کوئیسٹن ہیں جو آسان ہیں اور ایزی ہیں اس کو سولف کرنے کوشش کرتے اور دیکھتے ہیں جو پہلا کوئیسٹن ہے ہمارے پاس کہ مندرزل نقاط کے جوڑوں کو ملانے والا اور وسطی نقاط معلوم کریں کیا ہے find the coordinate of the meet point of the line segment joining the following pair of the points مطلب یہ ہیں ہمارے پاس چار question ہیں اس میں ہم نے جو ملانے والے جوڑوں کے وسطی نقاط کو find out کرنا ہے یا meet point کو اچھا پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وسطی نقاط یا meet point ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا باقی چیزوں کو اگر کوئی line ہے آپ کے پاس مثال طور پر یہ line ہے آپ کے پاس اس کے جو درمیانی عصہ ہیں یہ جو عصہ ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو دکھانے کوشش کروں گا یہ جو point ہے یہ point مثال طور پر کیا ہے درمیانی عصہ ہے یا meet point ہے یا وسطی نقاط ہے تو یہ point ہم لوگوں نے معلوم کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس دو point ہیں مثال کے طور پر ایک یہ ہے ایک یہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں اور ایک یہ ہے یہ دو point ہمارے پاس ہے دونوں سیروں میں ہمارے پاس دونوں سیروں کا ہمارے پاس کیا ہے جو نقاط ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں پتہ ہیں مثال طور پر اس case میں ہمارے پاس کیا ہے اس میں xy ہے تو x y ہماری پاس کیا ہے 6 7 ہے اور b ہماری پاس کیا ہے x y 4 اور 3 ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ آسانی کے ساتھ find out کر سکتے ہیں مطلب کسی بھی نمبر کو اگر ہم 2 سے divide کریں تو اس کا آدھا ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں مطلب اس line کا بھی آدھا حاصل کرنے کے لیے ہمیں 2 سے divide کرنا پڑے گا اس کے جو ہر axis ہے اس کو ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا 2 کے ساتھ divide کرنا پڑے گا تو کس طرح کرتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھانے کوشش کرنے گا مثال طور پر یہ ہے a اور b ہیں a اور b میں x ہماری پاس یہ point جو ہے او جو ہم لوگ اس کو مثال طور پر فرض کرتے ہیں او ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے x y ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ دو point ہے x1 ہے اور یہ y1 ہے اور یہ x2 ہے اور یہ y2 ہے ٹھیک ہے تو ہم x کو کس طرح find out کر سکتے ہیں meet point کو ہم لوگ کس طرح find out کر سکتے ہیں کہ x1 جمع x2 بٹہ دو یہ point ہمارے پاس مل جائے گا ٹھیک ہے مثال طور پر ہمارے پاس x1 کیا ہے یہ ہے 6 اور جمع x2 کیا ہے یہ ہے 4 اور بٹہ دو ہم لوگ کریں گے تو 4 اور 6 ہمارے پاس کیا ہوگا 10 بٹہ دو اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا 5 کیونکہ 5 دنی 10 آئے گا ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس کیا ہوا کہ x کی قیمت ہمارے پاس کیا ہے ابھی x کی قیمت ہمارے پاس 5 ہے ٹھیک ہے یہ ایک point ہمیں حاصل ہوا یہ 5 ہے ابھی y کو حاصل کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے y کو ہم لوگ کریں گے کہ y یہاں پر ہے ہمارے پاس y برابر ہے y1 جمع y2 y2 بٹہ 2 ٹھیک ہے تو y1 ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے 7 اور y2 ہمارے پاس کیا ہے جمع کریں گے 3 ہیں ٹھیک ہے یہ y2 ہے نا 3 ہیں تو ہم ڈیوائیڈ بائی 2 کریں گے 7 جمع 3 10 10 بٹہ 2 جو ہمارے پاس کیا ہوگا 5 ہوگا یعنی کہ y بھی ہمارے پاس 5 ہے اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے 5 اس کی قیمت ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ جو سوال ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آسان ہے پہلے x y کو آپ نے کیا کرنا ہے دو کی ساتھ تقسیم کرنا ہے جمع کر کے دو کی ساتھ تقسیم کرنا ہے تو آپ کے پاس x کی ویلیو آئے گا اور اس کے بعد آپ نے y y کو جمع کرنا ہے اور دو پر تقسیم کرنا ہے تو آپ کے پاس y کی ویلیو آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں second question کو میں solve کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو مزید سمجھ میں آئے اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں یعنی کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے پھر ایک لائن ہے اس لائن میں ہمارے پاس a کی قیمت کیا ہے یہ ہے ٹھیک ہے دو ٹی ہے دو ٹی ہے اور آٹھ ہے اور b کی قیمت ہمارے پاس کیا ہے آٹھ ٹی ہے اور 9 a ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں بھی کیا کرنا ہے meet point یہ والا عصہ جو ہے یہ جو عصہ ہے اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے find out کرنا ہے یہ دو point ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگ پھر کیا کریں گے x برابر ہے x جمع x1 جمع x2 بٹے دو جو x1 ہمارے پاس ہے دو ٹی اور جمع یہ x1 ہے y1 ہے ٹھیک ہے اور یہ x2 ہے y2 ہے تو اس میں x1 y1 ہم لوگوں نے کیا کیا دو ٹی اور آٹھ ٹی ہے ٹھیک ہے آٹھ ٹی تقسیمیں دو اور یہ کیا ہوگا جو کہ برابر ہے دو ٹی اور آٹھ ٹی دس ٹی تقسیمیں دو دو اکم دو پانچ دنی دس یعنی کہ ہمارے پاس پانچ ٹی آئے گا ٹھیک ہے یہ کیا ہے x قیمت ہے مطلب x ہمارے پاس کیا ہوگا پانچ ٹی ابھی y کا قیمت کو find out کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے y برابر ہے یہاں پر میں کرنے کی کوشش کروں گا y1 جمع y2 بٹے 2 اور y1 ہمارے پاس کیا ہے 8 جمع 9a یہاں پر 9a ہے نا 9a بٹے 2 اور اس کو ہم لوگ مزید solve نہیں کر سکتے کیونکہ یہ numerical ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے contest مینے کہہ رہا ہوں constant ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہ جو اسی طرح رہے گا یا ایک اور step ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ 8 بٹے 2 کیونکہ 8 بھی اس کے ساتھ بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور 9a کے ساتھ بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں 2 1 4 دنی 8 اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا کتاب کے مطابق 4 جمع 9a بٹے 2 یہ اس کی کیا ہے یہ point ہے 4 4 جمع 9a بٹے 2 اچھا یہ complete ہمارے پاس y کی قیمت ہے ٹھیک ہے یہ complete ہمارے پاس کیا ہے y کی قیمت ہے تو اسی طرح ہم لوگ solve کریں گے جو اس کی third point ہے تو اس میں میں a b کی شکل نہیں بناوں گا تو آپ نے ابھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے یہ x ہے 1 ہے اور یہ y1 ہے اور یہ x2 ہے y2 ہے ٹھیک ہے تو x کی ویلے ان لگ find out کریں گے x1 x2 بٹے 2 اور x1 ہمارے پاس ہے a جمع 1 اور جمع ہمارے پاس ہے x2 کیا ہے 1 منفی 1 تو بٹے 2 تو یہ a a ہمارے پاس کیا ہوگا 2 a آئے گا اور یہ 1 1 کٹ جائے گا plus 1 minus 1 ہے بٹے 2 اور 2 کو 2 کے ساتھ کاٹیں گے تو a ہمارے پاس آئے گا یعنی کی x کی ویلے ہمارے پاس کیا ہے a کی برابر ہے ابھی y کی ویلے ہم لوگ دیکھتے ہیں y برابر ہے ہمارے پاس کیا ہے y1 y2 divide by 2 اچھا y1 ہمارے پاس کیا ہے 2 a جوہمہ 3 یہ ہے اور y2 کیا ہے جوہمہ 2 a منفی 1 ٹھیک ہے 2 a 2 a ہمارے پاس کیا ہوگا 2 a 2 a ہمارے پاس ہوگا یہ a1 کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے 4 a اور یہ 3 negative 1 ہمارے پاس کیا ہوگا positive 2 اور divide by 2 اچھا یہاں سے آپ 2 کو کامن کر سکتے ہیں یہاں پر کیا آئے گا 2 کو آپ باہر نکال سکتے ہیں یا کامن لے سکتے ہیں 2 2 دینی 4 یہاں پر آئے گا تو یہاں پر 1 آئے گا 2 اکم 2 ٹھیک ہے تو 2 کو 2 کے ساتھ کاٹیں گے تو آپ کے پاس y برابر ہے کیا ہے 2 a جمع 1 اس کے ویلے بھی یہ آئے گا ٹھیک ہے تو سمپل final question کو بھی solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے پاس یہ کیا ہے x1 ہے اچھا ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں پہلے یہ ہمارے پاس x1 ہے یہ y1 ہے یہ x2 ہے اور یہ y2 ہے کاما کے بعد ٹھیک ہے complete y2 ہے اور یہ complete y x1 ہے ٹھیک ہے تو x برابر ہے x1 جو ہے x2 بٹا 2 اور y کو بھی ہم لوگ لکھ سکتے ہیں کہ y برابر ہے y1 پلس y2 بٹا 2 پہلے x کو solve کرتے ہیں x کو solve کرنے کے لئے p جمع 2q اور جمع 5p منفی 2q ٹھیک ہے یہ q ہے ٹھیک ہے 2q ہے اچھا 2q ٹھیک ہے اسے ساتھ کر جائے گا اور ہمارے پانچ اور ایک پی ہے یہ نا پی اور پانچ پی ہم لوگ پاس کیا ہوگا چھے پی چھے پی ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹو اور ٹھے ٹھیک کر جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا تھری پی آئے گا صرف تھری پی ٹھیک ہے یعنی کہ x ہمارے پاس ہے تھری پی اور جسی سارا y کو ہم لوگ چیک کرتے ہیں y1 کیا ہے 2p جمع ترٹین q جمع اچھے یہاں پر منفی ہے ٹھیک ہے تو منفی آئے گا تو اس کو منفی کرتے ہیں نیگٹیف نیگٹیف 2p and نیگٹیف 7q ڈیوائیڈ بائی 2 اچھے پی اور پی کے ساتھ کر جائے گا یہ سیمپل نیگٹیف نیگٹیف ہو اور یہ ہمارے پاس ترٹین ہے یعنی تیرہ تیرہ میں سے ساتھ گیا تو ہمارے پاس کیا آئے گا 6q آئے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے y کی ویلیو ہے تو سیمپل ہے اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے جو 9.3 سوال نمبر ایک ہے اس میں آپ نے عوصت نقطہ یا میٹ پوائنٹ کو معلوم کرنا ہے کسی بھی لائن سیگمنٹ لائن سیگمنٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی بھی لائن ہے آپ کے پاس اس کی جو درجات ہے ٹھیک ہے اس کو سیگمنٹ کہتے ہیں تو اس میں آپ نے کس طرح کیا ہے آپ نے دیکھ لیا یہاں پر ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ہیں ٹھیک ہے آسانی کے ساتھ آپ نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا مطلب یہ جو ہے پوائنٹ ٹھیک ہے سارے جو ہے چار سوال ہیں یہ ہم لوگوں نے سولف کیا پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی تو آپ اس کو ریپیٹ کر کے سے پوچھ سکتے ہیں ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئے جو لیسن کی نوٹفکیشن ہیں وہ جلد موصل دوسکے اور آپ ہر ویڈیو کو چیک کر سکے سکے اور اگر آپ اس کو اپنے فرنڈ فیملی میمبرز کلاس فیلو یا اسکول میں کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیونکہ اسی ذرا سب کی مدد ہو جائے گی اور میرے خیال میں آپ سب میتمیٹکس کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں فیلال اجازت دیجئے اللہ حافظ